دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پاکستانی باشندوں کو عزت و احترام حاصل ہے اور پاکستانی وہاں جا کر اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو ملک امریکہ یا یورپ نہیں بلکہ برادر اسلام ملک ترکی ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان دیرینہ، خوشکوار، لازوال اور گہرے تعلقات ہیں جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے وزیر آزم عمران خان، ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر دو روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے ہیں اس دعوت اور اس ملاقات کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے سرکاری خبر اجنسی کے مطابق وزیر آزم وفد کے ہمراہ سرکاری دورے پر ترکی کے شہر کونیا پہنچے جہاں انہیں ائرپورٹ پر کونیا کے گورنر، ڈپٹی میئر اور ترکی میں تینات پاکستانی سفیر سائرس سجاد قاضی نے ان کا استقبال کیا عمران خان نے وفد کے ہمراہ عظیم صوفی بزرگ حضرت جلال الدین رومی کے مزار پر حاضری دی انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی اس موقع پر وزیر آزم نے عظیم صوفی بزرگ کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا جلال الدین رومی کا شمار عظیم صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے جن کی صوفیانہ تصنیفات روحانی موضوعات پر شہکار اور لا زوال ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا رومی شاعر مشرق علامہ اقبال کے روحانی پیشوا تھے یاد رہے کہ یہ وزیر آزم عبران خان کا وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد برادر ملک ترکی کا پہلا دورہ ہے وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی وزیر منصبہ بندی مقدوم خسرو بختیار اور مسیر تجارت عبد الرزاق دعوت بھی وزیر آزم کے ہمراہ ترکی روانہ ہوئے ہیں دورے میں وزیر آزم ترک صدر رجب تیو بردوان سے دو طرفہ دلچسپی کے امور سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کر چکے ہیں اور ان کی ملاقات ہو چکی ہے پاکستان اور ترکی کے سربراہان حکومت کے درمیان انکرہ میں ہونے والی ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم عمران خان اور ترک صدر رجب تیو بردوان نے ایک ساتھ نماز جمع بھی ادا کی اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی کے درمیان انکرہ میں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے پاکستانی وفد کی قیارت وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کی جبکہ ترک وفد کی قیارت وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو نے کی مذاکرات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تجارت پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ سمیت دیگر اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور ترکی نے افغان مسئلے کے جلد پر امن حل کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے کے عظم کا یادہ کیا ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار مرکزی اہمیت کا حامل ہے میولوت چاوش اولو کا کہنا تھا کہ ترکی افغان امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا مطلق ہے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کشمیر سمیت اہم امور پر پاکستان اور ترکی کے موقف میں یہ اکثانیت خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات حکومتوں تک محدود نہیں جبکہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ ہماری محبت کے پیچھے ثقافت مذہب اور عوام کی محبت کار فرما ہے مزیر آزم عمران خان دو روزہ دورے پر ترکی پر موجود ہیں وزیر آزم عمران خان نے آج جدید ترکی کے بانی مصطفی کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی وزیر آزم نے کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری کے موقع پر سنہری کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کیے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ آج اس مزار پر آنا بیرے لیے باعث عزت ہے مصطفی کمال اتا ترک بیسویں صدی کے عظیم سیاستدان تھے انہوں نے کہا کہ مصطفی کمال اتا ترک نے مشکل حالات میں ترک قوم کی رہنمائی کی انہوں نے صرف ترکی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کو بھی بدل ڈالا وزیر آزم پاکستان ترکی کے اہم دورے پر ہیں جہاں انہوں نے اس ترک صدر طیب اردوان سمیت اہم حکام سے ملاقاتیں کی ہیں پاکستان اور ترکی آپس میں دوست ممالک ہیں جن کا آپس میں پرانا رشتہ استوار ہے صدر ایوب نے پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ریجنل کوپریٹیو ڈیویلیپنٹ کے نام سے ادارہ قائم کیا تھا جس کے تحت تینوں ملکوں کے عوام بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان جاری تعلقات میں مذہب، ثقافت، عدب اور مشترکہ تاریخ کی طرح اہم اناثر شامل ہیں یہ تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں دونوں ممالک عدبی اور لسانی لحاظ سے ایک دوسروں کے قریب بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے دونوں ممالک کی زبانوں میں لا تعداد کتابیں تخلیق ہو چکی ہیں اور مزید لکھنے کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح ترکی کے ڈرامے اور آرٹ کلچر اردو میں ترجمہ ہو کر پاکستانی چینلوں پر دکھائے جا رہے ہیں جس سے بڑی پذیرائی مل رہی ہے محکمہ ثقافت اور سلسلے میں غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے دونوں ممالک کے زبان و عدب، روایتی کھیلوں، آرٹ اور روایتی کھانوں کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں قائم کی جا سکتی ہیں ثقافتی ورسے کے آہیا کے پروگرام کے ذریعے انرمندوں کی حوصلہ مندی اور ایک بہتر مستقبل کی بنیاد ممکن ہو سکتی ہے تہام اس سلسلے میں انرمندوں کی حوصلہ افضائی دونوں طرف سے اولین ترجیحات میں شامل ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی تعلقات قائم ہیں ان تعلقات کا تقاضی ہے کہ وقتل شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جائیں پاکستان اور ترکی کے درمیان کئی قدریں مستحق ہیں اور دونوں اسلامی بھائی چارے کے رشتوں میں بندے ہوئے ہیں دونوں والے کے عوام کے درمیان علمی اور عدوی رشتوں کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے دوسری جانب کتابوں کے دونوں زبانوں میں تراجم اور اہلِ علم و عدب کے تبادلوں کے حوالے سے سرگریموں میں اضافہ کر کے ثقافتی تعلقات میں فروغ کے لیے مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے پاک ترک مثالی تعلقات ہیں اور ترکی کے صدر طیب اردوان کو نہ صرف ترکی بلکہ پاکستان میں بھی انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور طیب اردوان واحد شخص ہیں جنہیں پاکستان کی پارلیمنٹ سے تین دفعہ خطاب کا عزاز حاصل ہے ترکی کے صدر طیب اردوان کو یہ عزت شہرت اور نیک نامی یوں ہی نہیں ملی بلکہ انہوں نے ترکی کے عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ملکی معیشت میں بہتری کے ساتھ ساتھ ملک میں جاری مذہبی منافرت کو ختم کرنے کے بعد یہ فضا قائم کی ہے کہ آج ترکی کے عوام طیب اردوان پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ترکوں کے ساتھ گہری والہانہ محبت کا اظہار دوہزار پانچ کے شدید زلزلے کے بعد متاثرین کے ساتھ تاب ان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ترک باشندوں نے اپنا سب کچھ زلزلہ متاثرین کے لیے وقف کر دیا تھا انہوں نے خود پاکستان پہنچ کر متاثرین زلزلہ کے زخموں پر مرہم رکھا تھا ترک ڈاکٹروں نرسوں اور طبی عملے اور امدادی تنظیموں نے اپنے آرام و سکون کی پرواہ کیے بغیر زلزلے سے متاثرہ افراد کی دیکھ بال اور مدد کی بچوں اور بچیوں نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے پاکستانی بھائیوں کے لیے خطیر رقم جمع کی ان سب باتوں کو متاثرین زلزلہ اور دیگر پاکستانی کیسے فراموش کر سکتے ہیں ترکی اور ترک باشندوں کو بھی اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ پاکستان اور پاکستانی ان کے سچے گھرے اور مخلص دوست ہیں یہی وجہ ہے کہ مسئلہ کسمیر اور مسئلہ کبرس کے بارے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں ترکی کے برسرے اقتدار جسٹس انڈ ڈیویلپنٹ پارٹی کے دور میں ترکی اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں اضافہ دیکھا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں یہ تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوئے کیونکہ اس وقت بہت سے آپسی معاہدے کیے گئے جن میں سے واضح طور پر تو یہ تھا کہ ملک میں نجکاری کے نظام کو متعارف کروایا گیا ترکت اوزال کے بعد طیب اردوان نے اس پالیسی کو جاری رکھا اور ملک کو اقتصادی لحاظ سے دنیا کے پہلے سولو ممالک اس صف میں کھڑا کر دیا ہے ترکی نے اپنی اقتصادی ترقی کی بدولت جی ٹوینٹی ممالک کے دروازے بھی اپنے لیے کھول لیے ہیں اور یہ ملک نہ صرف اسلام ممالک بلکہ اقوام متحدہ میں بھی اپنی بات منوانے والے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے ترکی دنیا اسلام کا واحد ملک ہے جس سے ہمارے انتہائی گہر مراسم گزشتہ ستر سال سے تسلسل کے ساتھ قائم ہیں ترکی اور پاکستان میں بازابتہ دوستی کا معاہدہ 1951 اور باہمی تاون کا معاہدہ 1954 میں وجود میں آیا جس کے الفاظ کچھ یوں تھے ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی کے جذبے کے ساتھ تیپ آیا گیا ہے کہ سیاسی ثقافتی اور معاشی دائروں کے اندر اور اس کے ساتھ امن اور تحفظ کی خاطر ہم زیادہ سے زیادہ دوستانہ تعاون حاصل کرنے کے لیے کوشہ رہیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے پاک ترکی دوستی کو بلندیوں کی انتہا تک پہنچایا ہے اور پاک ترک دوستی کو مثالی بنانے کے لیے توانائی انفرسٹرکچر ہاؤسنگ اور زراعت و سنت کے شعبوں میں باہمی تعاون پر زور دیتے ہوئے دونوں ملکوں کی باہمی تجارت کا حجم ایک ارب ڈالر تک پہنچانے کے عظم کا اظہار کیا گو پاکستان اور ترکی مسلم دنیا کے دو اہم ستون ہیں اس کی وجہ دونوں ملک کی مسترکہ تاریخ اور چکافت کے گہرے بندن اور دونوں ملک کے درمیان لا زوال دوستی اور اقتصادی تعلقات انتہائی مضبوط ہیں تاہم دونوں ملک کو چاہیے کہ مسلم امہ کی ای سی او اور او آئی سی میں موسطر نمائدگی اور قیارت کرتے ہوئے پوری مسلم امہ کے مسائل کو حل کریں کیونکہ دیگر مسلم ملک کی نظریں ان دو ملک پر لگی ہوئی ہیں کہا یہ جا سکتا ہے کہ پاکستان اور ترکی کو ہی قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا تب ہی جا کر امت مسلمہ کے مسائل حل ہو سکیں گے امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان مل کر کوئی ایسا نظام مربوط کریں گے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کے مسائل کو حل کیا جا سکے آپ کے نزدیک کیا وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان وہ لیڈرز ہیں جو ان مسائل کو حل کر سکیں اور اگر نہیں تو پاکستان میں کون سا ایسا لیڈر آپ سمجھتے ہیں جو کہ ان مسائل کو حل کر سکتا ہے اور عالمی منظرنامے پر کوئی بڑی تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے آپ کی رائے مقدم ہے اور اس کا انتظار کمنٹ باکس میں کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ واقعا پاکستان کی قسمت تبدیل کر سکتا ہے